یار فریحہ تمہاری کان کا کیا بنا درد کم ہوا کہاں فاطمہ کل بھی اسی وجہ سے اسائنمنٹ پر کام نہ کر سکی بہت شدید درد ہوتا ہے یار کبھی کبھی تو دل کرتا ہے کہ چیفیں مار کر رونا شروع کر دوں تو ابھی تک کیوں نہیں ڈاکٹر کو دکھا رہے گھر والے یار وہ ہماری دادی جان کے عجیب فلسفے ہیں کہتی ہیں ڈاکٹر کان خراب کر دے گا جو گھریلو ٹوٹکو میں شفا ہے وہ بزاری دوائیوں میں نہیں مل سکتی ابو جان بھی دادی کی بات نہیں ٹالتے ماما جب ان سے اس بات پر لڑی ہے تو انہیں سمجھا دیتے ہیں کہ بزرگوں کی بات مان لینے سے نقصان نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ تمہارے حال پر رحم کرے یار میرے لائک کوئی بھی کام ہو تو ضرور بتانا اور ہاں شام کو اپنا سائیمنٹ سینڈ کر دینا میں کمپیٹ کر دوں گی بہت بہت شکریہ فاطمہ تمہاری باتوں سے مجھے کافی حوصلہ ہوتا ہے سچ کہتے ہیں اچھے دوست بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہوتے ہیں لیکن فریہا تم انکل سے الگ سے بات کر کے دیکھو اگر سامنے بیٹھ کر نہیں کر سکتی تو انہیں لکھ کر اپنی پوری بات سمجھانے کی کوشش کرو اس سنہا تو تمہارا کان مزید خراب ہوتا چلا جائے گا تم ٹھیک کہہ رہی ہو یار اوف میں آج ہی پاپا سے بات کر کے ان سے ٹریٹمنٹ کے ریکویسٹ کرتی ہوں انشاءاللہ آگئی میری بیٹی کیسا رہا یونیورسٹی میں دن بس ٹھیک ہی رہا کلاسز لیں اور گھر آگئی آج کل کہیں گھومنے پھرنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی بیٹا آج پھر میں نے تمہارے بابا کو کہا ہے وہ خود بھی تمہاری طبیعت کو لے کے بہت پریشان ہے لیکن اپنی امی کی بات ٹالنے کی ہمت نہیں کر بارے تو انہیں کہیں کہ فیصلہ کر لیں کہ انہیں اپنی بیٹی زیادہ عزیز ہے یا اپنی ماں ایسا نہیں کہتے میری جان تم حوصلہ رکھو وہ تمہارے لیے ضرور کوشش کریں گے چلو اب موہا دھولو اور جلدی سے کھانے کے لیے آجاؤں میں کھانا لگا رہی ہوں زرینہ اوہ زرینہ جی امی آ گئی تھوٹی جی کھانا کھا رہی ہے اچھا تیل گرم کر کے اسے دو اور اس کو بولو کان کی مالش کر رہتے سے لیکن امی مالش تو وہ ایک ماں سے کر رہی ہے کوئی فرق نہیں آرہا الٹا اس کا ذرت مزید پڑھتا جارا ہے اچھا تو اسے لے جو اٹھائیوں کے پاس زیادہ ہی شوق چاہا ہے ماں بیٹی کو کان زائع کروانے کا پتہ ہے نا اس کے بعد لوگ آئیں گے اور ہم دردیوں کے پھول دے کے جائیں گے ہماری عزت کی تو پرواہ ہی نہیں ہے کم بختوں کو السلام علیکم بابا والیکم السلام بیٹی اڑ گئیں آپ اب کیسا ہے کان کا درد بابا مجھے رکھتا ہے کہ میرا کان گھر میں ہی خراب ہو جائے گا اور جب ہم ڈاکٹر تک جائیں گے تب تک اس کان پر صرف چھوڑی چلانے کا کام ہی رہ جائے گا ایسا مت کہو بیٹی بابا ٹھیک ہے ہم ڈاکٹر سے دوا نہیں لیتے لیکن ٹیسٹ تو کروا سکتے ہیں نا کیا پتہ ہمیں ٹیسٹ کروانے کے بعد دوا لینے کی ضرورت ہی نہ پڑے بیٹا آپ پریشان نہ ہو میرا دوست ہے شہر کے ایک ہسپٹل میں میں آج ہی اسے بات کر کے ٹیسٹ کی ڈیٹ لے لیتا ہوں لیکن یہ بات اپنی دادی جان کو نہ بتانا بس میں اور آپ چلیں گے آپ بہت پیارے ہیں بابا آپ زیادہ پیاری ہو بیٹی چلو اب جاؤ اور یونیورسٹی کا کام دیکھ لو جی اچھا تھانکس اگین کیا ہوا سراج سب خیریت تو ہے نا ہم ٹھیک ہوں لیکن میں نے تو یہ نہیں پوچھا آپ کو کس چیز نے پریشان کی ہے یہ تو نہیں بتایا آپ نے زرینہ تم ایک ہمت والی خاتون ہو میری بات غور سے سننا کوشش کرنا اسے صرف اور صرف اپنے تک رکھنا آپ مجھے پریشان کریں اب جلدی سے بتائیں کیا ہوا میں نے فریہ بیٹی کی ریپورٹس کروائی ہیں پچھلے چار گھنٹوں سے پورے شہر کے سارے ہسپٹلز کے چکڑ لگا رہا تھا ہر ڈاکٹر نے ہر قسم کی باتیں سنائی ہیں تو کیا بتایا انہوں نے ہماری بیٹی کے کان میں ٹیومر ہے اور وہ بھی لاسٹ سٹیج کا کیا ٹیومر وہ بھی میرے کان میں یا اللہ جی ایسا نہیں ہو سکتا میری پھولوں جیسی بیٹی ہے اللہ اس پر رحم فرما میں فریہ کو اپنے ساتھ اس کے نانی کے گھر جانے کے بہانے سے ہسپٹل لے کر جا رہا ہوں اگر یہ لوگ مجھے نہیں بتانا چاہتے تو میں بھی یہ ظاہر نہیں کروں گی اے میرے رب کان کا آپریشن ہے اگر وہ کامیاب نہ ہوا تو اس کا کان کاٹا جائے گا پھر میری بیٹی مازور ہو جائے گی یا اللہ ہماری عزتیں رکھ لے ہمارے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے تو سب کی مشکل دور کرتا ہے ہماری بھی پریشانی دور کر دے میرے مالک کیا بنا ڈاکٹر صاحب ہو گیا آپریٹ میری بیٹی کا جی سر اگلے دو دن وہ آئیسیو میں رہیں گی اور دو ماہ تک ان کے کان پر پٹی رہے گی آپ دو دن بعد ان سے مل سکتے ہیں ابھی کچھ دنوں تک ان کا کان سننے کی قابل نہیں ہوگا پھر جب پٹی چینج ہوگی انشاءاللہ وہ پہلے کی طرح سننے لگیں گی اللہ کرے ایسا ہی ہو اسلام علیکم میں شہیر بات کر رہا ہوں فریحہ سے بات ہو رہی ہے جی بھائی کیسے ہیں آپ میں تو ٹھیک ہوں اب کیسی ہے تمہاری طبیعت فاطمہ نے تو پریشان کر کے رکھ دیا تھا سوچا کچھ دن گزر جائیں تو بات کرتا ہوں بہت شکریہ بھائی بس آپ لوگوں کی دعاوں کی ضرورت ہے مجھے نہیں پتا میرا کیا ہوگا پیپرز بھی نہیں دیئے ڈگری بھی رک گئی پورے سال کی محنت کا ستیا ناس ہو گیا ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ علاج کب تک چلنا ہے پتہ نہیں میرے علاج کی وجہ سے سب گھر والے سڑک پر ہی نہ آ جائیں کیا کچھ سوچ رکھا تھا میں نے پیپرز دینے کے بعد اچھی ڈگری کی وجہ سے اچھی جگہ جوب ملے گی گھر کی حالات بہتر ہو جائیں گے لیکن یہ سب کچھ تو سوچا بھی نہیں تھا دیکھو فریحہ بہن ہم انسان اپنے مستقبل کے بارے میں صرف اندازہ ہی لگا سکتے ہیں ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوتا ہے اب پریشان ہونے سے بہتر ہے کہ اس حقیقت کو تسلیم کر لو اور تھنڈے دماغ سے سوچو کہ کرنا کیا ہے آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ وہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا سو اس نے اگر آپ کو یہ ازمائش دی ہے تو اس کو جھیلنے کا سبر بھی عطا کیا ہی ہوگا اسے اپنے اندر تلاش کرنا اور استعمال کرنا آپ کا کام ہے اور اس عظیم کام کا بہترین عجر بھی ملتا ہے میں آپ کو ایک دعا سکھانا چاہتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے شوہر کے وفات کے غم پر سکھائی تھی وہ دعا یہ تھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم مَأْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْلِي خَيْرًا مِنْهَا جیسا کہ اس دعا کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت سے چھٹکارا اور بہترین نعمل بدل مانگ رہی ہیں تو یاد رکھیں ہمارا کام مانگنا ہے تو اس کا کام دینا ہے ہم اپنے کام میں غفلت برد سکتے ہیں لیکن وہ عظیم رب کبھی اپنے کام سے غافل نہیں ہوتا بس آپ کسرت سے یہ دعا پڑھیں انشاءاللہ اس کا نتیجہ ضرور نکلے گا میں یہ دعا آپ کو وٹس اپ کر دوں گا آپ کا بہت شکریہ شہیر بھائی اللہ تعالیٰ نے میرا پہلے بھی بہت ساتھ دیا ہے میں انشاءاللہ پوری یقین کے ساتھ یہ دعا یاد کر کے پڑھوں گی اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ آپ کی بچی نے ہمارے ہسپیٹل کے تمام ریکارڈز توڑتے ہوئے بہت کم وقت میں ریکاور کیا ہے اب اسے پٹی کی ضرورت نہیں میں بس ایک ٹیوب لکھ کر دے رہا ہوں جب کبھی درب محسوس ہو اسے لگا لیا کریں امید ہے اس کی ضرورت کم ہی پڑے گی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں کی وجہ سے کتنے ماں باپ رولنے سے بچ جاتے ہیں ہمارے ٹریٹمنٹ سے زیادہ پیشنٹ کی ویل پاور اس کی صحت کے لیے ضروری ہوتی ہے لیکن آپ کی کیس میں لگتا ہے کوئی تیسری چیز بھی انبول ہے ہم لوگ ابھی تک اس بات کا اندازہ نہیں لگا پائے کہ اتنی ریپیڈ ریکاوری پاسیبل کیسے ہو سکی ہے جی صاحب السلام علیکم کیا یہ فریہ کا گھر ہے جی مگر آپ کون ان سے کہیں آپ کی ڈپارٹمنٹ کے چیئر پرسن عویس افتخار آئے ہیں آپ اندر آئیے نا میں فریہا کو بلاتی ہوں السلام علیکم سیر والیکم سلام جیتی رہو بیٹا آپ کے بارے میں سنا تھا تو دل کو دھچکا سا لگا اب کیسی طبیعت ہے طبیعت تو اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت سے جان چھڑا دی لیکن میرے پورے سال کی محنت بیٹا آج اسی سلسلے میں آپ کے تمام ٹیچرز کی میٹنگ کال کی تھی سب کو آپ کی طبیعت پر بہت تشویش ہے ہم لوگوں نے آپ کی پوری چار سال کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے اور آپ کی تین سال لگتار ڈپارٹمنٹ میں ٹاپ پوزیشن کا ادراک کرتے ہوئے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کی اس سیمیسٹر کے اسائرمنٹ کی بیس پر مارکنگ کی جائے گی اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اس مارکنگ کے نتیجے میں آپ یہ سیمیسٹر کلیر کر گئی ہیں ماشاءاللہ سچی سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جی بیٹا آپ لوگوں کو اللہ تعالی بہت عجر دے گا تمام ٹیچرز اور تمام کلاس فیلوز نے میری اس مشکل میں میرا بہت ساتھ دیا ہے اللہ تعالی آپ تمام لوگوں کو بہت آسانی آتا فرمائے آمین بیٹا خوب آگے بھڑو اور اسی طرح مشکلات کا ثابت قدمی سے مقابلہ کرتے رہو آپ بیٹھیں سر میں پاپا سے کال پر بولتی ہوں کہ آج کا ڈینر آپ ہمارے ساتھ کریں گے شکریہ بیٹا میری اپنی بیٹی بھی آپ کی طرح اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہے اپنا خیال رکھنا بہت شکریہ سر